بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں تو جی اسی دعا کے ساتھ بڑھتے ہیں ولاق کی جانب اور ولاق کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور جی یہاں پہ میں کر رہی ہوں بہت ہی کوئی مشکل کام جو کہ سردی میں بہت زیادہ مشکل لگتا ہے اور جی وہ کام ہے جناب فرش دونا اور آج میں فرش دو رہی ہوں دونوں کمروں کے اور کچن کے فرش میں نے دھو لیے تھے اور ابھی باری تھی سہن کا فرش دونے کی تو سردی ہو گرمی ہو آندھی ہو طوفان ہو جیسا بھی موسم ہو ہم خواتین نے کام کرنا ہے تو بس کرنا ہے ہمارے اسے کا اور پھر کس نے کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے گھر پہلے گیسٹ آئے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے پیارے کیوٹ سے تو ان کے جانے کے بعد میں فوراں ہی بیمار ہو گئی تھی تو جو میرے گھر کے کام تھے میرے گھر کی روٹین تھی سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا تھا میں نے مطلب ہسپیٹل سے بھی لیو لیو ہوئی تھی تو کافی دن ہو گئے تھے میں بیمار تھی لیکن اب اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں اور کافی دن ہو گئے تھے کیونکہ صفائیہ وغیرہ ٹھیک طریقے سے نہیں کی تھی تو میں نے کہا چلیں جی آج تو میں یہ کام ضرور نبٹاتی ہوں کیونکہ اتنی زیادہ جو مطلب اس طرح گن سا مچا ہوا تھا تو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلیں صحت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اگر اللہ تعالی نے صحت دے دی ہے تو اس کا استعمال بھی کر لیتے ہیں تو میں نے کہا آج بہت ہی ڈیپ لی کلیننگ کرنی ہے فرش دھونے ہیں تو جی میں صبح صبح ہی لگ گئی تھی فرش وغیرہ دھونے کے لیے تو چلیں جی اب سٹارٹ کر لیتے ہیں فرش دھونا اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ ساتھ میرے گھر کی صفائی کرنی ہے نہیں جی کرنی نہیں ہے آپ نے صرف دیکھنی ہے اور میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے صفائی تو میں نے خود ہی کرنی ہے لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے تو میں ذرا انرجی سے کام کروں گی کام کرنی ہے گگہ گگہ موسیقی 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 اجازت ملتے ہیں کسی اور بہترین سے بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ